آدمی بلبلا ہے پانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا موسیقی کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا اے بلبلا 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 موسیقی موت کے ساچے میں یہ دنیا جھلتی ہے موت سبی کے پیچھے پیچھے جلتی ہے ہاں جلتی ہے ہاں جلتی ہے موت سے جو بھی آدمی آروں ڈرتا ہے موت سے در کے کام وہ اچھے کرتا ہے ہاں کرتا ہے ہاں کرتا ہے موت نے اس کو بی مارا جو ہیرو میں تھا بلا بل بلا بل بلا بل بلا بل بلا بل بلا بل بلا ناؤ جوانی پہ ناز مت کرنا ناؤ جوانی پہ ناز مت کرنا ارے زندہ گانی پہ ناز مت کرنا جو صبح کو نکلا شام کو جب گھر جاتا ہے کھوکر لگتی ہے بیرکر مر جاتا ہے نمشکار نیتا جی نمشکار جی تارے کئیسا ہے ماتا کا اشریباد ہے پی اے ساب کا فون آئی تھا کہ آپ نے یاد کیا ہے ہم بھورا آپ کے درشن کرنے چلے آئے مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے بیجا دھنیواز اب بولیے کس کا کام تمام کرنا نیتا جی نے کسی کی ہتیاں کے لیے تمہیں یا نہیں بولایا منگل کالیا وہ تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتے توپی گھوما کے تو دوسرا کا میٹر ہے بولو اپوسیشن والے مجھے بدنام کرنے پر تولے ہوئے پرائیم ورلڈ کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھوں میں وہ آن لائن میں سٹوری بولو تم کیا چاہتے ہیں چیپ مینسٹر کی کرسی میں اس راجے کا مکھے مندری بننا چاہتا ہوں تو اس میں کیا پرابلم ہے بھائی ارے ہتیار ہمار پاس ہائیں ہی اور چھوکر لوگ بھی بھوت کیاپسرین کے لیے تم کو الیکشن میں کوئی نہیں ہنا سکتا راج نیتی کا کھیل تو نہیں سمجھ پائے گا منگل کالیا جنتہ کا وشواس ہتیار سے نہیں پیار سے جیتا جاتا ہے اس لئے تُو چار چھے مہینے کے لیے اپنے سارے غیر قانونی دھندے بند کر دے چار چھے مہینے کے لیے ارے چار چھے مہینے میں تو میرا دیڑھ کھوکے کا نقصان ہو جائے گا بھائی آپ ایک کام کیجئے آپ ہم کو دو کروڑ دے دیجئے ہم دھندہ بند کر دے تو لگتا ہے چھرس کا دم مار کے آیا ہے تُو دیا شنکر پاٹیل کے سامنے آج تک کسی نے ایسی بات کرنے کی عمت نہیں کی چانت ہو جائیے ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم کو لے گالی دے رہے آپ کو دیکھئے ہم جانتا ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہوں پر نیتا جی ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ کم نہیں کیا ہے چل یہ دو کروڑ بیسی لگ رہا ہے تو دیڑ کروڑ دے دیجئے بس دیڑ بھی نہیں دوں گا ایک خوکہ پہنچا دوں گا تیرے پاس اور یہ مت بھول کہ میرا مکھی منتی بننے کے بعد تجھے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے جائے ماتا جی جائے ماتا جی بات کچھ سمجھ نہیں ہے نیتا جی آپ نے منگل کالیا کو ایک کروڑ روپے دینے کا وائدہ کیسے کر لیا اگر وہ اپنے گیر کانوی زندے بند نہیں کرتا ہے تو اسے ہمیں کیا فرق پڑتا توپی سنبھال کے توپی سنبھال کے اگر تیرے کو یہ بات سمجھ میں آتی نا تو تو میری جگہ ہوتا ہے ہاں میں سیکرٹری نہیں ہوتا لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ منگل کالیا میرا پالتک اٹھتا ہے اگر اس نے اپنی گھنڈا گردی بند نہیں کی تو چناؤ کے وقت میرے لئے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے بیرے ویچار سے اس ویچے پر گہرائی سے سوچ لینا چاہیے اگر آپ نے اس کتے کو ایک بار ہڈی ڈالی تو بار بار ہڈی کے لئے ترسے گا توپی سبھال کے اور تمہیں معلوم ہے کہ بھوگنے والے کتے مجھے پسند نہیں ہیں تو ابھی کا ابھی جا کے ہم مارشل سے ملو مارشل مارشل عرد اگر مارشل مارشل موسیقی تیرے نام کی سپاری لے چکا ہوں میں لیکن میرا ایک اصول ہے اپنے شکار کو ماننے سے پہلے اسے آسان موت مدنے کا ایک موقع صورت دیتا ہوں اگر کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا ہے تو یہ ریوالوال لے اور اپنے آپ کو گوری مار دے موسیقی موسیقی یہ رہے باقی کے دس لاکھ روپے بگر اس بات کا کھان رہے کسی کو اس بات کا پتا نہیں چلے کہ منگل کالیاں کی ہتھیاں نیتا جی نے کروئی موسیقی سمجھ گیا موسیقی 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 مجھے دیکھو نہ ایسے جانی میرا دل جائے مجھے دیکھو نہ ایسے جانی میرا دل جائے موسیقی 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 میرے یاد ہی تم نے قلب میں گانا کنوں بند کر دیا تمہارے سامنے دوسروں کا دل بیانانے کے لئے میں کبھی ناچوں گاؤں یہ کبھی ہو سکتا ہے کیا جب تم میرے سامنے آتے ہو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا مجھے جی جاتا ہے صرف تمہارے لئے گاؤں نا چھو میں تیرے تو پل میں چلو دور نہ جانا دور ہو گیا تو ماتے میں سب کچھ مل جائے امرے دیکھو نہ ایسے جانی ہمیرا دل جائے امرے دیکھو نہ ایسے جانی ہمیرا دل جائے گونگک نہ چھو نہ گونگک جو ہے کا دنیا یہ ساری دل جائے دیکھو 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 مجھے نہ ایسے جانی ہمیرا دل جائے امرے دیکھو نہ ایسے جانی ہمیرا دل جائے بولو کس نے مارا تمہیں مارشل نے مجھ پیوار کیا بنگل کالیا کو بھی مارشل نے مارشل مارشل اب تو کانون کی ہاتھوں نہیں بچ سکتا اوکے اوکے یہ لو کافی پیو مارشل مارشل تم ہمیشہ اپنے آپ میں گھوم کیوں رہتے ہو ایسا لگتا ہے تمہارے دل میں بہت بڑا درد ہے جو تمہیں اکثر پریشان کرتا رہتا ہے مارشل ایسا لیت مونیکا اب تمہیں گھر جاننا چاہیے کیوں یہ گھر صرف تمہارا ہے آج نہیں تو کل میں ہی اس گھر کی مالکین بننے والی ہوں تم ہمیشہ مجھے اپنے سے دور بھگانے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہو تمہیں ایک سمجھدار لڑ کیوں مونیکا تمہیں میرا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری زندگی میں پیار محبت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پتہ ہے پہ مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں تمہیں سچے دل سے پیار کرتی ہوں اور آج نہیں تو کل میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے مارشل بھائی تمہیں چلتی ہوں مارشل نہیں مونیکا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں مجھے کوئی پرائیوٹ بات نہیں کرنی ہے منگل کالیوے کے آدمی نے مرنے سے پہلے آپ کے خلاف پولیس کو بیان دیا ہے ٹھلو ٹھلو مارشل میرے دیا شنکر پاتھیل بول رہا ہوں تم فوراں میرے بنگلے پر آکر مجھ سے ملو ٹھلو نمستے بیٹھو یہاں بولانے کی کوئی خاص باجہ مارشل تمہارے خلاف گرفتاری کا وارن نکل چکا ہے پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ پولیس کے ساتھ چھوئے بلی کا کھل میں برسوں سے کھلتے آ رہا ہونے تاجی اور اس کھل میں ہارا نہیں آپ چندہ مت کیجئے میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور اگر پکڑا بھی گیا تو پابند سکسنہ کا بیان عدالت میں مجھے قاتل ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہوگا یہ میں بھی جانتا ہوں لیکن اس سمیہ میں کوئی رکس لینا نہیں چاہتا دیکھو تین مہینے بعد الیکشن ہے اگر تم پکڑے گئے تو شہر میں دنگا فساد کون کرائے گا بودھ کیپچیرنگ کون کرے گا اور یہ بات تم اچھے طرح جانتے ہو کہ میرے پاس تم سے زیادہ خوشیار اور ختمناک آدمی کوئی نہیں اور میری جیت تم پر نیر بھر ہے اس لئے میری بات مانو تم یہ شہر چھوڑ کر کچھ دنوں کی لئے کہیں چلی جاؤ موسیقی 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 مانگل کالیا اور اس کے دو آدمیوں کے حتیہ کے جرم میں میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں اپنے سپائیوں سے کہو کہ بندو کے پھینک دیں بندو کے پھینک دیں موسیقی موسیقی اب انہوں نے کہو کہ ویم میں بیٹھ کر واپس پولیس ٹیشن چلے جائیں تم لوگ جاؤ یہاں سے موسیقی موسیقی لیکن تمہاری لئے کسی نے ہم کو سپاری نہیں دی لیکن ایک بات یاد رکھنا مارشل صرف ایک بات ماف کرتا ہے دوسری بات ٹکڑاؤگے تو جیوان دان نہیں بلکہ موت کا بردان ملے گا اس لئے ماف کر دیتا راج جارلنگ you're a nice man میں نے تمہیں سچی دل سے اپنا دوست مانا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سونا کہ میرے دل کی سکھی ہوئے گارڈن میں جس کھلاب کی پھول کی ضرورت تھی وہ تم ہو سچ ہاں ایسا ہی راج مجھے کچھ پرابلم ہے تم میری پرابلم سالف کروگے تم میرے اتنے قریب آگئے ہو کہ میں تمہارنے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں راج مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے وہ میرے روم کا کرایا بھرنا ہے بس کیمل دس ہزار یہ لوگ دس ہزار راج اب چلے ہوتل 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 جا کرتے ہو کریں گے بس تھوڑی بیئر شیئر پیئیں گے اور اسے بعد موج مستی کریں گے تیرے گھر میں ماں بھی نہیں ہے مجھے ہوتل لے کر جائے گا مجھے ہوتل لے کر جائے گا چلاؤ بچاؤ 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 ، طلع بچاؤ ہمارا شاندار لے دو مہین میں ہمارا شاندار مل جائے بیاں خرید جس میں روز پس چار پانچ پکری مل جائے تو دو مہین ہی میں ہمارا شاندار فلیٹ ہوگا چھوٹا تا شاندار فلیٹ ہوگا جس میں ہم شادی کر کے ساتھ سیں میں تیری دھندے میں پارٹنر ہوں سمجھا لائف پارٹنر بنانے کی کوشش کر کوشش کر کے ہی تو میں سپنے دیکھوں گا اور کبھی کبھی سپنے سچ بھی ہو جاتے میری جان تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہاں ہرے تیرا بے سورا سور بند کر جلدی سے پھٹ لیں پرناہ اصلی پولیس آ جائے گی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے سمجھا صحیح بات کر رہی ہے تو یہ در سے پھٹ میں در سے پھٹتا ہوں فلیکٹ پہ ملتے ہیں بھول جاتا ہوں ہاں رہندا میں بھولنا ہوں اوکے پلٹے ملنا ملتو اوہ جائے اس لاکے میں اگر دھنڈا کرنا ہے تو شفراج کو ہفتہ دینا ہی پڑتا ہے میں نے تجھے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ دس پیٹی پہنچا دینا کیا وہ اس کا ایک دو پیٹی کی بات ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا تھا لیکن شفراج بھائی دس پیٹی ہے میں کہاں سا لاؤں گا ادھر کوئی لیڈیز بار کا دھنڈا نہیں ہوتا جہاں لوگ پیسے لٹاتے ہیں اور میں تم پر لٹاؤں اچھا تو میں تجھے اوپر پہنچا دیتا ہوں اے اے سپیکٹر تُو مجھے پہچانتا نہیں ہے میں تجھے اور تیرے کمینے بھائی دونوں کو بہت اچھی ترہا پہچانتا ہوں لیکن تُو مجھے نہیں جانتا ابھی تو میں تجھے چھوڑ رہا کیونکہ میں امرادی کو ایک بار سدھرنے کا موقع دیتا آئندہ اگر تُو نے ایسی گلتی کی تو تجھے اور تیرے بھائی کو بیس چورا ہی بھی خانگرہ چولی پہنا کر نہ چاؤں گا چل جا یہاں سے چل جا نمبر ملیاج جیل سے چھوٹ گیا ہے اور مانوالی کے لیے یشونت کے باز گیا ہے تم چندہ مت کرو یشونت اپنے یاد کو اس میٹر کو اپنے حساب سے ڈیل کر لے گا ٹھیک ہے بائٹ اپنے ایڈیا میں چھوٹی مٹی داداگی کر کے تو اپنے آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہے ہاں چل بیڑا بھی اب بینا ٹیریس کے بیلڈنگ تیرا بھائی بھی تیری طرح سمجھدار ہوتا نا اور میرے پاس آتا تو جندہ رہتا وہ اس کی گیم نہیں بجاتا میں تیرے سامنے وہ جندہ رہتا سمجھا کیا ہے پانڈوالی تو تجھ تک پہنچنے کا ایک بہانہ تھا یشونت میں یہاں پر کمپرمائز کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں موسیقی موسیقی پانڈ کھائے گا پانڈ یشونت ویسے تو میں پانڈ نہیں کھا تھا مگر آج ضرور کھاؤں گا لیکن کتھا چھونا لگانے کے بجائے موسیقی تیرا خون اس پہ لگا ہوں گا موسیقی 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 میرے کو مارے گا تو میرے کو مارے گا مار میرے کو مار موسیقی 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 ہندوستان کے ہر سمچہ پتھ کے فرنٹ پیچ پر آگئی ہے موسیقی میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا اپنے غسیں پر کابو کرو پر نہیں یہ چرس کی سگرٹ پی پی کر تمہارا دماغ بھی سڑ گیا ہے میں بڑے سے بڑے میٹر کو پیاری پیاری باتیں کر کے سلجھا دیتا ہوں اور تم چھوٹی چھوٹی بات پر چاکھوں نکال لیتے ہو ریوالور نکال لیتے ہو مرڈر کر دیتے ہو اب شیٹی کو اپنے ہی گھر میں بلا کر اس کا مرڈر کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کا کوئی ساتھ ہی پولیس میں جا کے ریپورٹ کر دیتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہم کتنی مصیبت میں پہ جاتے ہیں ریشونت بھائی اگر اس شٹی کا خون ہی کرنا تھا تو مجھ سے کہہ دے گھر میں ایک گھسکا ٹھوک ڈالتا سالے کو آنے چلنا تو جانا یہاں سے میرے کو میں سمجھا کچھ اے چھوڑے بیچ میں نہیں بولنے کا ایک کام کر پلیس کو پلیس سواری بھائیہ ریشونت تُو شاہ جانتا نہیں کہ پولیس آج کل بہت خوشیار ہو گئی چھوڑی چھوڑی بات پر ہاتھ دھو کر پیچھے بڑھ جاتی ہے دیکھ میرے بھائی آئندہ ایسا کوئی میٹر ہو نا میں تیرے ہاتھ جھوڑتا ہوں میرے بینہ پوچھا مت کرنا سمجھا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جانتا ہے نا میں کتنا سن کیوں دماغ نہیں ہے میرے پاس میں دماغ کی باسا جانتا بھی نہیں میں سوڑے کی باسا جانتا ہوں اس کی ارے سوڑ اندر رکھ اندر رکھ اندر رکھ یار اور آئندہ دماغ کو تھنڈا رکھ اور ہر کام سو سمجھ کر کر پیس ہاں کتنا گرم دماغ کا آدمی ہے تو جب پیدا ہوئے ایک ہاتھ میں تیرے ٹاکو تھا دوسرے ہاتھ میں بندوق تھی کیا ارے ماں کیسی ہو کیا ہوا ماں جی کو تو بس ایک ہی چھنٹا ہے عشاء سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمجھاؤں اسپتال جانے کے ضد کر رہی ہے کہتی ہے پاپس سے ملنا ہے دیکھو دیپیش یہ جھوٹ ہے کہ کشن زندہ ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور نئی مصیبت آجائے ہمیں عشاء کو بتا دینا چاہیے کہ اس کے پاپس دنیا میں نہیں رہے نہیں ماں ڈاکٹر نے سکلی منع کیا ہے کہ عشاء کو بھائیہ کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا چاہیے اسے گھرہ صدمہ بھی بہت سکتا اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے عشاء اس وقت ہاں اپنے کمرے میں بیٹھئی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے دادی ماں ممی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا ہے نا پٹ نو پرابلم میں آپ کی بات سنگا کہیے آپ کی پرابلم کیا ہے مجھے پاپا سے ملنا ہے نیسی بات نو پرابلم میں آپ پرومیس کرتا ہوں کہ میں آپ کو پاپا سے ملاؤں گا پرومیس ہمم عشاء بیٹی یہ لو آپ کا کھانا بھی آ گیا لو اچھے بچھے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا نہیں کھانے سے تبیت خراب ہو جاتی ہے چلو چاچو کیا آپ سے کھانا کھاؤ بہرے گوٹ کیا بات ہے بہری نائس ہاں ڈیگئے 8 وزیں میری آجانا سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے مجھے تر لگتا ہے آپ آتین میں ساپ پان رہے ہیں سر ساپ ساپ بولو کیا بولنا چاہتے ہیں جب تک کتا اپنے مالک کے اشارے پر چپ چاپ دو مہلاتا پھرتا ہے تب تک وہ وفادار رہتا ہے لیکن جس دن وہ اپنے مالک کے سامنے سر اٹھا کر بھونکنے لگے سمجھ لینا چاہیے وہ بھاگی ہو چکا ہے میں جانتا ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جرم کی دنیا کے اندر شیر کے جگر کے ساتھ ساتھ باز کی نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے تم کس کی بات کر رہے ہو میں یشونت رانے کی بات کر رہا ہوں سر آرامزادیں یشونت رانہ میرا ساتھی نہیں میرا وفادار دوست ہے مجھے اس پر اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے کئی بار اس نے اپنے سینے پر میرے حصے کی گولیاں کھائیں ہے آئندہ اس کا نام بھی لیا نا تو میں تمہیں جان سے مر دوں گا I shall kill you Sorry sir Get out Get out from here ہماری 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 یہ کس کو لے آئے تم لوگ کیا را سکندر تیرے کو معلوم ہے کہ انسپیکٹر دی پیش کتنا بڑا پولیس آفیسر اس نے کئی انکاؤنٹر کیا شیوراج بھائی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس کا انکاؤنٹر کر دالیں سپراج بھائی اگر تم بولو تو اس کا آج ہم کیم بتا دالیں نہیں ڈھوکنا نہیں اس کو پہلے اس سے میں اپنا پرانا حساب چکا ہوں گا اس کے بعد اس کی خوپڑی میں ہول کروں گا ہاتھ میں ریوالور لے کر شیر کی طرح دہارتے ہیں اگر مرد کی اولاد ہے تو اکیلے میں مجھ سے مقابلہ کر اے ای موسیقا موسیقا راہ موسیقی کیا بات ہے سوراج آج تیرا موڑ کچھ ٹھیک نہیں ہے کیسے سے لفڑا کیا ہے کیا آپ تو جانتے ہیں اسوند بھائیہ کہ آج کل میرا اسپیکٹر دیپیس کا پنگا چل رہا ہے اسپیکٹر کو تو میں ٹھوک ڈالوں گا لیکن اس کے اور میرے بیچ میں تیسرا آدمی آ گیا ہے کون ہے وہ مارسل اسپیکٹر دیپیس سے پہلے اب مجھے مارسل کا گیم بجانا پڑے گا کائی کو فکر کرتا ہے تو مارسل کے گیم تم مجھ پر چھوڑ دے بچی کیسی آپ کی بس بچی ہی ہے اچھا مارسل 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 موسیقی 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 ممی نے تو کہا تھا کہ آپ ہسپیٹل میں ہو میں نے ممی اور دادی ماں کو کتنی بار کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلے پر یہ مجھے آپ کے پاس لے کر ہی نہیں گئے میں بھگوان سے روز پراتنا کرتی تھی کہ میرے اچھے پاپا جلدی ٹھیک ہو جائے اور بھگوان نے میری پراتنا سن لی عیشہ بیٹی ڈاکٹر نے آپ سے آرام کر نکلی کہا ہے چل اپنے روم میں جا کر سو جاؤ ٹھیک ہے بھائی پاپا بھائی بھائی دادی ماں بھائی ممی بلکل تمہارا ہمشکل تھا میرا بیٹا تقریباً ایک سال پہلے اس کی ایکسرینٹ پہ موت ہو گئی اور وہ ایکسرینٹ ایشہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اسی ایکسرینٹ میں اس کی آواز بھی چلی گئی میں تمہارا شکریہ کیسے عدا کروں آج تمہارے قرآن میری بیٹی ایشہ کی آواز بھی واپس آ گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہماری یہ میرا بیٹا دیپیش ہے میں ان سے پہلے مل چکا ہوں ماں اگر یہ ٹھیک سمیر پر نہیں آتے تو شیو راج اور اس کے گنڈے کچھے مارنے میں کامیاب ہو چاہتے ہیں پھر تو میں یہ کہوں گی بیٹا کہ تم ہمارے پریوار کے لیے ایک مسیحہ بن کر آئے ہو چانتے ہو آج ان کے قرآن ایک اور چمدکار ہو گئے ہمارے بیٹی ایشہ بولنے لگی ہے کیا سچ مچ ایشہ بولنے لگی ہے ماں ہاں بیٹی ایک انسان دوسرے انسان پر احسان نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی کرتا ہے احسان تو صرف اوپر والا کرتا ہے چلتا ہوں پاپا 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 ڈبھرائی احمد آپ کی ریپورٹ میں سب کچھ اچھا ہے دوائی کھائی اور پندر دن کے بعد فون کی ڈاکٹر صاحب ہم یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہماری عشاء بولنے لگی ہے ڈونٹ بری آپ کی مدر نے مجھے فون پر بتایا تھا لیکن یہ بات کسی کو پتا نہیں چلنی چاہیے عشاء جس آدمی کو اپنا پیتا سمجھ رہی ہے حقیقت میں وہ اس کا پیتا نہیں ہے it's a big problem اس کا مطلب اس آدمی کا آپ ہمارے گھر رہنا ضروری ہو گیا ہے ایسا ہی سمجھ لیچے جب دیتا ہے اوپر والا چھپر بھالک دیتا ہے جب دیتا ہے اوپر والا چھپر بھالک دیتا ہے جب دیتا ہے اوپر والا چھپر بھالک دیتا ہے جب دیتا ہے اوپر والا چھپر بھالک دیتا ہے موسیقی 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 شادی کر کے ہنیمون پہ چاند میں بھی جاؤں گا ایک سال کے بعد لوٹ کے چاند سے باپس آؤں گا چاند پہ سڑا گود میں ہوگا ٹیٹی ٹیٹی بولے گا میرے موڈی جڑے کھلونے کھیل کھیل میں توڑے گا اپنے ہندوستان سے بھیل میں دور غریبی کر دوں گا جو بھی خالی جیب ملے گی میں نوتوں سے بھر دوں گا وہ میری بھی سنے گا ایک دن میرا دل بھی کہتا ہے جب دیتا ہے اوپر والا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے چب دیتا ہے مجھے تمہاری بھاتی جی سے پوری ہم لیتی ہے مجھے تمہارے گھر میں تمہارے پریبار کے ساتھ رہنا میرے لئے پوسیبل نہیں ہوگا دکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہاری بھاتی جی کوئی بات پتا چل گئی وہ اس کا پتا نہیں ہے تو میں دیف شاک اس کی دماغی حالت خراب ہو سکتی ہے پر گوڑ سکت مارچل اب پلیس کچھ دنوں کے لیے ہماری خار ہمارے ساتھ آکے رہیے میں آوادہ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی پلیس ok thank you thank you very much hello hi sonam تم گوہ سے کب لوٹی میں بس آج سبھہ ہی آئی ہوں very nice کہتے رہی تمہاری چھٹیاں oh fantastic ہم نے بہت دھمال کیا اور پتہ ہے وہاں ہمیں موڈلنگ کی اسائنگمنٹ بھی ملی تھی جس کے ہم نے شوٹنگ بھی کی oh that means you had a great time نہیں مہا تم ساتھ ہوتے تھا بہت مزا آتا کیا کرو ڈالنگ اور تم اچھے ترہ جانتی ہوں کہ پولیس کی نوکری اور اس میں تو وقت مکالنا next impossible پھر تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو یار جوانی کے دن پیار عشق اور محبت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور تم ان دینوں کو یوں ہی مجریوں کو پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہو کیا کریں مہاترما مجبوری ہے چل می کہ کتنے منٹ میں تم میرے پاس آ رہے ہوں hello 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 it's not possible اگر تم دس منٹ کے اندر میرے گھر پر نہیں آئے تو میں سیدھا پولیس ٹیشن آ رہی ہوں ابھی مجھے ڈی سی پی کے آفیس جانا ایک ارجنٹ میٹنگ ہے میری میں کچھ سننا نہیں چاہتی ہوں بس میں سیدھا ڈی سی پی صاحب کے آفیس آ رہی ہوں اور وہاں آ کر ان کے سامنے تمہارے گال پہ کیس کروں گی سمجھے ہاں آئی ارے تم کیسے آگے تم تو نہیں آنے والے تھے اتنی محبت سے جو تم نے بولایا تھا فلا میں کہتے نہیں آنا میری بری مچ بس یہی کھینے آئے تھا او دی پیش لہو ہای موائی او می می آئی میری کی رکھا میری جھوٹی تاریف کرکے مجھے بے وکوی بنانے کی کوشش مت کرو تمہیں کیسے پتا ہے کہ تمہیں کوئی بے کوب بنا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن مہترمہ تمہیں یہ تو آج پتا چل ہی کہہ گا کہ اس شہر کے سارے گنڈے بدماز چس آدمی سے ڈرتے ہیں وہ آدمی آپ سے ڈرتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ایک سچے اور اچھے عاشق کو اپنی مہبوبہ سے ڈرنا ہی چاہیے لوگ دپیش میں تم سے بہت ناراض ہوں کیوں بھائی دس دنوں تک میں گوہ میں رہی اتو مگر چاہتے تو دو تین دنوں کے لیے مجھ سے ملنے آ سکتے تھے but you don't have time for me ایسا مت کہو سونا you know how much I love you تمہارا پیار ہی تو میری طاقت ہے پتہ ہے مجھے بس ابھی رات کا کیا پروگرام ہے تمہارا رات کا کچھ خاص نہیں کیوں تو پھر ہم چلتے ہیں دونوں ملکے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں دینر کریں گے دینر okay I love you baby چلتے ہیں فیشا کہاں جا رہی ہے چلو سکول کے لیے دیری ہو رہے ہیں let's go دید نہیں کرتے ہیں چلو let's go get ready come on میں سکول نہیں جاؤں گی چاچو پہلے آپ چاکر میری پاپا کا ڈھونڈ کر لائیے فیشا پاپا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے پاپا میں کوئی کام سے گیا تھے پیٹے اچھا اب آپ مجھے پرامیس کیجئے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے پرامیس اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا سچ مجھے پولیس پروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ انسپیکٹر دیپیش نے شیوراج کی ایسی دولائی کیے ایسی دولائی کیے کہ اس سے اپنی نانی تک یاد آگئی ہے نہیں نہیں اب وہ ہفتہ مانگنے کی کیا کوشش کرے گا بچارہ ابھی تو چلیئے okay sir see you بادیں ملتا ہوں okay sir دیماغ خراب کر رکھا ہے تمہیں کیا ضرورت اس ہوتل کے مالک شکلہ کو ٹپکانے کی تم کو میں نے کتنی بار سمجھائے کہ ایسی مائٹر کو تھنڈے دیماغ سے سو سمجھ کے سال کرنا چاہیے سمجھائے کہ نہیں لیکن تو سودانے والا نہیں ہے بھائی اگر اس کو نیوڑاتے ہیں نا تو اپنی کمپنی کا نام خرابہ آتا ہے اور بھائیا آج کل بیلڈنگ کسٹرکشن میں بھی پہلے جیسا فائدہ نہیں رہا ہے اب اگر ہم پروڈکسٹر منی بھی نہیں لیں گے تو کیا کریں گے چھوٹے ترکو شاید معلوم نہیں کہ پولیس آج تو بہت تیز ہو گئی ہے بڑے سے بڑے گنڈے کو انکاؤنٹر میں ٹپکا دیتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں اس موڑی کھوپڑی میں کچھ بیٹھ رہا ہے کیا جی بھائیا ارے چھوڑنا یار یوں ڈاٹ رہا ہے اس کو انڈر ورڈ میں تو صرف گولی کی بھاسا ہی چلتی ہے اس نے تو اچھا کیا جو سکلا کو مار ڈالا تو بیچ میں مد بول بات کرتا تو مو سے لفظوں کی چھکے بندو چاکو چھوڑی ٹپکتے ہیں اس کو بھگاڑنے میں تیرا بہت بڑا ہاتھ ہے کیوں نہ بلواں کیا یہ تیرا بھائی ہے کیا میرا کوئی نہیں لگتا یہ ارے اسی طرح بھاسن دیتا رہا نا ایک دن یہ جائے گا ہاں ہاں اور اگر تیرے کے ہوئے راستے پہ چلے گا نا تو ایک دن پولیس کی گولیاں کھا کے سیدھا اوپر چلا جائے گا چھوٹے تیر کو آخری وارننگ دی رہا ہوں تو اگر نہیں سترانا تو میں تیر کو ہوتل سمالنے کے لئے سنگاپور بھیج دوں گا سمجھا چپیڑ تیرے دل میں جو بھی آتا ہے وہ تکر میں تیرے ساتھ میرے کو تو لگتا ہے کہ دامت اور آشکل پولیٹکس میں جانے کی سوچ رہا ہے انسپیکٹر راوٹ سر یہ کیا انفرمیشن مجھے ملی کی کوئی آدمی پولیس وردی میں ہمارے علاقے سے کافی لوگوں سے پہنسے ہیٹ رہا ہے ہاں سر ایسی ایک دو کمپلینس میرے پاس بھی آئے ہیں سر جاتا 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 ارے مائیکل کیا بولتا ہے ڈڈیل کو بکرا بناوں کیا ارے یہ گدھا تو دور سے گدھا ہی دکھتا ہے لیکن تو نزدیک جا کے اس کو بکرا بنا کے اوٹی چوری سے کارڈا رامبالی کریں گا جا نا بلکل ہلو کیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں رہنے بھی دو نا کل میں تمہارے ساتھ ہوتل نہیں آئی اس لئے تم ناراض ہوگے لیکن آج میں بالکل ہوں مرسا کہیں بھی آؤں گی آج کا دن بہت اچھا ہے شگار خود چل کر شگاری کے پاس آئے کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں ہاں چلو پہلے گارڈن میں چل کر تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں مات میں ڈسکو میں جائیں گے ٹھیک ہے میں نے ماں سے تمہارے اور میرے بارے بس ساری باتیں کریں اب مجھے ماں سے تمہیں ملانے میں کوئی پروبیم What do you mean by that اگر تمہاری ماں اعتراض کرتی تو تم مجھ سے پیار نہیں کرتے اس لئے سونم اگر میری ماں مجھ سے کہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا دیپیش اگر پوری دنیا بھی مجھ سے یہ کہتی نا کہ میں تم سے پیار نہیں کروں تو میں کسی کی بات نہیں مانتی کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں آہے تم برا مانگی مت میں تو مزاگ کر رہا تھا او گیاں جوانم سوری اللہ فی بی بی موسیقی میرا کمرا ہے خالی ادھی پیار کا میرا کمرا ہے خالی ادھی پیار کا چاہیے ایک لڑکا مجھے یوپی بیہار کا چاہیے ایک لڑکا مجھے یوپی بیہار کا میرا کمرا ہے خالی ادھی پیار تھا موسیقی موسیقی اگران موسیقا خالی بیآán موسیقی 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 اور چاہیے ایک لڑکا مجھے یوپی بیہار کا اور میرا کمرہ ہے خالی ابھی پیار کا سلمان کی اوپن بوڈی پہ سر رکے میں سنو آمیر خان ملے تو اس کے ساتھ مکرکی تھیلو سپنا دیکھا کرو مگلے اور کار کا چاہیے ایک لڑکا مجھے یوپی بیہار کا اور چاہیے ایک لڑکا مجھے یوپی بیہار کا اور میرا کمرہ ہے خالی ابھی پیار کا لیجیے ماں جی گوڑ ماننگ ماں گوڑ ماننگ بھابی گوڑ ماننگ یہ کہاں عشاء کہاں گی آج تو مارشل اسے سکول چھوڑنے گیا ہے اچھا اچھا ماں ایک ضروری بات آپ سے کرنے تھی کہ اس بات کا خیال ضرور رکھئے گا کہ مارشل کو یہاں پر کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چھی ایک حساب سے ماں وہ ہم پر احسانی کر رہے ہیں ہاں بیٹا چائے لو اس لئے تو ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں جانتے ہو جب سے مارشل اس گھر میں آیا ہمارے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئیے پیوڑ آئیٹ ماں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مارشل ہمیشہ کیلئے ہمارے پریبار کا صدح سے بن کے رہ جائے ہاں بیٹا اسی طرح کشن بھیا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی سوچ گہ رہے ہو پیٹا اچھا ماں چلتا ہوں مجھے دیری ہو رہی ہے اچھا اپنے خیال رکھئے گا چیک اچھا بابی شام کو فون کروں گا ڈشؤں موسیقی اے سیانے کیا دیکھتا ہے بوس کا ناشتہ تھا تیرا ناشتہ آپ ان کے پاس ہے موسیقی 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 ہمارے میں ہمارے میں ممبئی سے ایک فرار مجرم کی فائل آئی ہے ممبئی پولیس کو شک ہے کہ یہ خطرناک اپرادی اسی شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے موسیقی کیا بات ہے بیٹی کچھ پریشان ہو نہیں ایسا کچھ نہیں بولی کیا بات ہے وہ میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہی تھی جی پوچھئے تم تو جانتے ہو بیٹا کیا آج کال زمانہ کتنا بدل گیا ہے اور پھر آج کال سماج کے رسم اور عباس کے حساب سے کون چلتا ہے آپ صاحب صاحب کہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں مارشل اور کرن کی رشتی کے بارے میں سوچ رہی تھی نہیں ماں میرے خیال سے ایسا کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہوگا ہم مارشل کے بارے میں کچھ ٹھیک سے جانتے بھی نہیں دیکھو بیٹا اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ ایک نیک اور شریف انسان ہے پھر وہ ہماری عشاء کو بھی اپنی بیٹی کی طرح جاتا ہے بیٹی اگر ہمارے کرن کا گھر دوبارہ بس جائے تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی ٹھیک ہے ماں میں موقع دیکھ کر بات کروں تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں کیا بات ہے تم کافی ڈسٹرب لگ رہے ہو ہاں زنان میں بہت پریشان ہوں مجھ سے کہو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں سونم ایک ایسا کڑوہ سچ مجھے معلوم ہوا ہے جس کا تم احساس نہیں کر سکتی ہو ہمارے گھر جو انسان رہ رہا ہے جس کا نام آرچال ہے تم اچھی طرح جانتی ہو اہیہ کا ہمشکل ایسی بات پتا چلئے کہ وہ ایک پیشیور قاتل ہے کیا؟ بینگلورٹس اس کی فائل آئی ہے وہ ایک فرار مجرم ہے یہ تم نے کیا سوچا ہے ارس کا تقاضی یہ کہتا ہے کہ مجھے اسے گرفتار کر لینا چھے لیکن مگر یہ مت بھولو کہ اگر وہ ایک قاتل ہے تو ساتھ میں دوسری طرف وہ ایک مسیحہ بھی ہے اور اسے کی وجہ سے تمہاری بھتی جی کو نئی زندگی ملی ہے مجھے بھی تو اس بات کا احساس ہے سونم اسی لئے تم اتنا پریشان I really don't know what to do فیلال تم فرس کو بھول جاؤ اور انسانیت کو نبھانے کی کوشش کرو اور تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ مارشل کے خلاف تمہارے پاس کوئی فائل آئی تھی تم ٹھیک ہے رہیو سونم موسیقی کیا بات ہے دی پیش؟ موسیقی تمہارے چہرے پہ بہت سارے سوالت دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں تو میں میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے Yes, I got to know that you are a professional killer کتنا عجیب اتفاق ہے ایک پیشاور قاتل ایک پولیس آفیسر کے گھر میں چھپاوا ہے تمہارا سوچنا غلط ہے دی پیش پولیس یا قانون کے ڈر سے میں اس گھر میں رہنے نہیں آیا بلکہ تمہاری باتجی کے اندر مجھے میری بیٹی نظر آئے اس لئے جب تم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں یہاں رہنے کے لئے تیار ہوں گیا لیکن اب تمہیں میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اس لئے میرا اس خر میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہوگا میں اب یہ اور اسی وقت یہ کھل چھوڑکا جا رہا ہوں اگر تمہارا فرس گولی ماننے پر تمہیں مجھبور کریں تو تو نوٹ ہیسٹیٹ پاہ آپ کا سوچنا بلکل غلط ہے پولیس یا قانون کو جس مارشل کی تلاش ہے وہ میرے گھر میں نہیں ہے میں جس مارشل کو جانتا ہوں وہ قاتل نہیں بلکی مسیح ہے جس نے میری بھتی جی کو نئی زندگی دی ہے آج جس گھر میں جو خوشیاں ہیں وہ سب آپی کی بدولت ہیں اور میں آپ کو گرفتار کر کے اپنے گھر کے اس سکھ اور شانتی کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں ہاں تو پھر میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں میرے جرم کسا اس پریبار پر کبھی آنے نہیں دوں گا نہ ہی میری وجہ سے تمہاری بردی پر کبھی کوئی داگ نہیں لگے گی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں ماجی لیکن یہ ممکن نہیں ہے آپ مجھے غلط نہ سمجھے گا میں آپ کی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں بیٹے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو عیشہ کو ہمیشہ کیلئی پیتہ کا پیار مل جاتا اور کرن کی خوشیاں واپس لوٹ آتی تھی دیکھو بیٹا میں تم پر کوئی دباب ڈالنہ نہیں چاہتی لیکن اکیلے میں میرے باتوں پر ضرور گوھر کرنا بیٹا اگر تم نے کرن کو سویکار کر لیا تو مجھے لگی گا کہ میرا بیٹا دوبارہ مجھے واپس مل گیا مجھے 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 دراصل وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہیں اس لئے انہیں میری فکر لگی رہتی ہے جہاں تک میری زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی قسمت سے کوئی شکایت نہیں میں اپنی آگے کی زندگی اپنی بیٹی عشاء کے سہارے گزار لوں گی کبھی کبھی چاہ کر بھی آدمی بہت سے فیصلے نہیں کر سکتا کیونکہ حالات کی مجبوریت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس وقت میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ عشاء اور آپ کے بھی جو رشتہ بن گیا ہے کیا آپ اسی نبھا پائیں گے یہ سوال میرے دماغ میں کئی دن اسے اٹھ رہا ہے اور میں خود کو بھی عبیدہ کس کا چواب نہیں دے پایا آپ کے بیٹی عشاء مجھے اس گھر میں کھینچ لائیے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی باجہ ہے ایک درد پھارا عتیت پیشا ابھی تکایا میں ہوئی پا ہوں آتی میری لیمپ ممی چلو ایشا جلدی آؤ جلدی 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 پاپا میں ایک پون تو لوں پاپا موسیقی بیلکم انوہر سنگھ راٹھا بیلکم تم نے بڑی اقل مندری کا کام کیا جو میرے بلانے پر تم اکیلے آئے مگر میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے پھر میری بیٹی کو کڈنپ کیوں کروایا ایک چھوٹا سا کام لینا ہے تم سے چیف منسٹر کا خون کروانا ہے مگر تم نے یہ کیسے سوچ لیا جو مکھیا منتری کا انگ رکھشک رہ چکا ہے وہ اس کا خون کرے گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو مگر اس کام کے لیے تم نے مجھے کیوں چھنا اس لیے کہ تم چیف منسٹر تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہو اسے بھی قیمت پر میں مکھیا منتری کا خون نہیں کروں گا ناگشور صاحب یہ ایسا نہیں مانے گا مجھے خاموش پتلے زیادہ پسند ہیں میں تمہیں آٹھ گھنٹے کی محلت دیتا ہوں ان آٹھ گھنٹوں میں مجھے چیف منسٹر کی موت کی خبر ملی تو میں تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس زندہ پہنچوا دوں گا گھنٹوں میں تمہاری بیٹی کو کڈناپ کر لیا ہے یہ سر آپ نے بالکل صحیح صلاح دیکھو منوہر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگ کی جو بھی مانگو مجھ سے کھل کر بتاؤ اس معاملے میں مجھ سے جو بھی مدد بند سکے گی میں وہ مدد کرنے کے لئے تیار ہوں میری بیٹی کی زندگی کے بدلے وہ آپ کی موت چاہتے ہیں کیا میرے سامنے اور کوئی راستہ بھی ہے سر آپ کو من نہیں ہوگا میں نے تمہارا کام کر دیا ناگشور میری بیٹی کو چھوڑ دو اس کی بیٹی کو چھوڑ دو ایک بہت بری خبر ہے سر مارشل اپنی بیٹی کو زندہ واپس نہیں لاسکا ان لوگوں نے بچی کو جان سے مار ڈالا بڑے افسوس کی بات ہے سر اب ہماری ایمیج کا کیا ہوگا اس بات کی جانکاری مجھے ہے اور مجھے بہت ہی دکھ ہے بچی کی جان بچانے کے لئے مارشل دوارہ جوٹی موت مرنے کا میں نے ناٹک کیا تھا لیکن جو ہوا اچھا نہیں ہوا موسیقی 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 کیرائے کا قاتل بڑھ گیا لیکن اس گھر میں آنے کے بعد میری زندگی کو ایک نہیں اتشاہ مل گئی مجھے اتشاہ میں میری بیٹی نظر آئی اور میں یہاں رک گیا لیکن اب میں ڈرنے لگاؤں جس دن اتشاہ کو میری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اس کے دل میں میرے جو پیار ہے وہ اچھانک ختم ہو جائے گا اور اپل میرے لیے چاندے گا سویت ہوگا اس لئے ماں جی اور ایشا کو بتایا بینا کلی صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا چیار چیار آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے انٹرنیشنل آرمڈ ڈیلر میسٹر پارٹل سے آج ہماری ڈیل پوری ہوئی ہے آج کے بعد ہندوستان کے اندر سب سے بڑے آرمڈ ڈیلر ہم ہوں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے اب تک ہم ڈرکس میں کروڑوں کماتے تھے اب ہتیاروں میں اربوں کماتے ہیں مبارک و پردھان یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے اور اس ڈیل کی خوشی میں ایک ساندار جسن ہو جائے بھائیہ دیکھو مونکا میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہیں لیکن تمہاری بھلائی اسی میں کہ پولیس کو سچ سچ بتا دو اور اسے اس کے کام میں مدد کرو میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مارشل سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں اسے جانتے تک نہیں دیکھو زیادہ اس مارک بننے کوشش مت کرو تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو تم جھوٹ بول نہیں ہو ہمارے پاس ایو انفارمیشن ہے تم اسے پیار کرتی ہو دیکھو مونکا اپنی زبان کھولو ورنہ ان تمہارے خلاب بھی کانونی کاروائی کر سکتے ہیں مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا اب آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں دومال جس سر لیور اوکے پی گئر تم جا سکتی ہو مجھے چاہے کر سکتے ہیں مجھے چاہے کر سکتے ہیں نہیں ہوتا میں چاہا کر بھی شاکوب پیتا کا پیار دے نہیں سکتا کیوں نہیں رہ سکتے ماں نے آپ کو ہمیشہ اپنے سگے بیٹے کی طرح پیار کیا اور میں نے اپنے بڑے بھائیہ کو آپ کے اندر دیکھا اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی جانتا ہوں اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ جب کسی بچے کو اس کا منچہ کھلونا نہ ملے تو اس کے لئے وہ روتا ضرور ہے مرتا نہیں کشا کو میں بھی بہت پیار کرتا ہوں اس لئے اپنے آپ کو اس سے دور کر رہا ہوں کیونکہ یہ دوری ساکھا تکلیب نہیں دے گی رشتے کا در جب گہرا ہو جاتا ہے دیپیش اسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو کنننز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن یہ ایک ماسوم بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اور رشا کے بیچ جو رشتہ جنم لے چکا ہے وہ وہ ہمیشہ بنا رہے ہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو دیپیش جو رشا کو پتا چلے گا کہ جسے وہ پیتا سمجھتی ہے وہ ایک خطرنا گوچھری میں موت کا سعودہ گھر ہے کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی میرے چرم کی کالی پر چھائیں تیز آپ بن کر اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چلا کر راک کرتے گی ایسا بھی ہم جیسے مجھرموں کی زندگی ہر وقت موت کے سائے سے گزرتی ہے میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس کے ہر قدم پر بھاروت پیچھا ہوا ہے قانون کا بھاروت کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا اور میری زندگی تباہ ہو سکتی ہے ایسے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا تھا کہ شامیں میری بیٹی مل گئی ہے پھر یاد آیا آپ جب اس ریبلور سے کسی کا رشتہ جھوڑ جاتا ہے تو دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں موسیقی 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 اوکی بھائی سر شیو چرن شکلا کا ڈرائیور پاؤن سکسے نا جو کی شکلا کی ہتیا کا ایک ماتر چشمدید گواہ ہے اسے ہم نے گرفتار کر لیا ہے گوڑ بری گوڑ اب تو اس کے بیان پر ہم شیو راج کو آسانی سے گرفتار کر سکتے ہیں ایک اوپاون تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں پولیس تمہیں پوری سر اشیاء پردان کرے گی اور جب تک ہم ہیں وہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں بہت گریب آدمیوں سر کورٹ کا جاری کے چکریں پھسنا نہیں چاہتا مجھے ماف کر دیئے سر پولیس مجھے جانے دیجئے تم اگر قانون کا ساتھ دو گے ہم لوگ تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں اور تم یہ جانتے ہو کہ تم سیو چرن شکلا کی ہتیا کے چشمدید گواہ ہو شیو راج پردان تمہیں جان سے مار گئے اگر تم قانون کے چشمدید گواہ بنتے ہو تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں پوری سورشہ پردان کی جائے گی وہ لوگ تمہارا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر میں بیان دینے کو تیار ہوں دعوت اس کا بیان درج کرو وہ کس ہے ہاں ہے اس کو بہت دو یادا باہر میں اس دن شیو راج میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں اچھا گرفتار کرنے سے پہلے ذرا یہ تو بتا دے کہ میرا جرم کیا ہے ہوتیل مالک شیو چرن شکلا کے ہتیا کے جرم میں گرفتار کر رہا ہوں تجھے اچھا کیا ثبوت ہے تیرے پاس تبوت بھی ہے اور گواہ بھی ہے تیرا بچنا نا ممکن ہے اسپیکٹر کیوں بار بار میرے راستے میں آ رہا ہے لگتا ہے تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں رہا بلکل ٹھیک کہا تُنے مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے فرض اور ایمان سے پیار ہے تیری تو ایک ایک زیادہ ہوشیاری کی تو انکاؤنٹر میں مرات ہوا کل کے اخبار میں تیری لاش کی تصویر چھپ جائے گی سمجھا تو چل موسیقی 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 ہلو ماشل سلام بھائی آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہ شہر میرے لئے نیا تو نہیں ہے تم بتاؤ تمہیں کوئی پروبلم ہے دیکھ عجیب کشم کشم احفظ گیاں مانگا رسلہ نہیں کر پانو کہ مجھے کرنا کیا ہے ماملہ کیا ہے مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں ماملہ کیا چاید میں تمہاری کسکر چون اوہ! لن! لن! اوہ! ملت اللی ملت اللی ملت! ملت اللی ملت اللی ملت اللہ! نای! ابھی انسپیکٹر دیپیس زندہ نی مستند شکٹا! ابھی اس کو اوپر کا ٹکٹ دینا ہی پڑے گا! کیا کرے گا تو? اس کے گھر کے اندر گھوش کر! یا پولیس سیشن جا کر اس کا مرڈ کرے گا؟ ہاں کرے گا اس کا مرڈ! اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مرڈ ڈالوں گا اس کو میں! باغ لو کی طرح بات مت کر ہوش میں رہے! شیو راج میرا بھائی تھا میرا چھوٹا بھائی مر گیا اس کی موت سے جو گھاو میرے دل میں لگایا نا مرتے دم تک بھر نہیں سکتا پھر بھی دیکھ میرین آنکھوں کو دیکھ نا درد ہے نا آنسو ہے جن کی دنیا کے لوگ اپنا گھا بھار نکالتے نہیں ہیں اندر ہی رکھتے ہیں تو بس کر تیری بھاسا میرے کو سمجھ میں نہیں آتی تو جانتا ہے میں کتا سنکی ہوں اپنے بھاس دماغ نہیں ہے میں سبھے کی بھاسا جانتا ہوں بھولی کی بھاسا تو اگر میرے کو روکتا نہیں تو لونڈے کے پورے خاندان کو ختم کر کے شیو راج کا انتیم سنسکر کرتا میں مگر ایک بات پکی ہے آج نہیں تو کل اس لونڈے کو میں ٹک کھا ڈالوں گا یا شواند میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا لیکن اس کی زندگی کا سوچ کب کہاں اور کیسے بند کرنا ہے میں تم کو بتاؤں گا اب تو جو یہاں سے چھوڑوانے مسالے کو کالی ناک کے زہر سے کوئی ایک بار تو بس سکتا ہے لیکن دامودر کے کہر سے آسا کوئی نہیں بچا تمہاری ساری باتیں سننے کے بعد میں یہ کہوں گے کی تمہیں اس پریوار کو چھوڑنا نہیں چاہیے مجھے ڈل لگتا ہے منیکہ میں نے زندگ میں ہمشک ہویا ہے کچھ پایا نہیں اس لئے پیار اور چسوات کے رشتے میں ملچنا نہیں چاہتا یہ خون خرابے کی زندگی میں کیا رکھا ہے ماشر بچہ آوائی دس میرے ہوتے ہوئے تم کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شنکر چناؤں میں پیسہ پانی کی طرح بھال دوں گا اس سال چیف منسٹر تم ہی بنوں گے تمہاری دوستی پر مجھے پورا بھروسہ ہے دامودر میرے چیف منسٹر بننے کے بعد تمہیں کروڑا روپی کا فائدہ بھی تو ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے تمہیں یہاں پر ایک خاص کام کے لیے بڑھا ہے میری جانکاری کا نوسار تمہارا پس کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کا ذریعہ آدمی ڈاریکٹ اوپر پہنچ جاتا ہے یہ تو بہت معمولی بار ہے بولو کسی اوپر کا ٹکٹ دینا ہے ایک پولیس آفیسر کو سمجھو تمہارا کام ہو گیا میرا ایک ہتھیار اسی شہر میں ہے اور میں خود آنٹ ڈس دین اس شہر میں رکنے والا ہوں مارشل مارشل کسی کو بھی شمشان گھاٹ پہنچا سکتا ہے مارشل پاپا چلو مارشل نمازتے دہشنگر جی نے آپ کو یاد کیا ہے وہ اسی شہر میں ہے اور آج شام کو آپ سے ملنا چاہتے ہیں مارشل ایک ضروری کام نکلایا ہے اس لیے تمہیں بولایا ہے اس شہر کا سب سے بڑا سفید پوش مجرم دامو در پردھان میرا قریبی دوست ہے پارٹی ڈونیشن کے نام پر کروڑوں روپیہ دے چکا ہے مجھے کیا کام ہے بولو کام کچھ خاص نہیں ہے ایک پولیس آفیسر نے پردھان کے چھوٹے بھائی شیوراج کو انکاؤنٹر میں اڑا دیا ہے اب اس کو اوپر کا ویزا اور ٹکیٹ تمہیں دینا ہے یہ رہی اس کی تصویر یہ ممکن نہیں آئے نیتا جی یہ انسپیکٹر اتنا بہادر ہے کہ تیرے جیسا ختمنا قاتل بھی اس سے ڈر گیا ایسی بات نہیں ہے دراصل یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کیا بکواس کر رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس دنیا میں تُو صرف اکیلہ ہے اس دنیا میں تیرا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے پھر یہ بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا اس بات پر بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے اس انسپیکٹر کو اپنا بھائی مانا ہے اب جو بھی اس کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اگر یہ بات ہے تو میری بات بھی سن لے دامودر پردان میرا جگری دوست ہے اور اس کا بھائی میرا بھائی ہے انسپیکٹر نے اس کے بھائی کو مارا یعنی میرے بھائی کو مارا ہے اب وہ کسی قیمت پر زندہ نہیں رہے سکتا اب اسے مرنا ہی ہوگا تو نہیں مارے گا تو تیرے جیسے کئی ہتھیار ہے میرے پاس کانچ کے خنجر سے فولات کا سینہ چھرانی جا سکتا تھا شکر آج کے بعد تمہاری کسی بھی ہتھیار کا بار انسپیکٹر دیپیش کے سائے تک چھو نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس کی زندگی اور موت کے بیچ ڈھال من کر ہر وقت کھڑا نظر ہوں گا تجھے یہ مت بھول مارشل کرائیم کی اے بی سی ڈی میں نے تجھے سکھائیے اس رشتے سے میں تیرا باپ لگتا ہوں اب رات کی دنیا میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہوتا جہاں جو لاشوں کی سڑیاں چڑھ کر ظلمی کے اسمان کو چھوٹا ہے وہ ہی سب سے بڑا بھائی کہلاتا ہے اور سب کا باپ بھی ایک بات تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لاشوں پر چلنے کی ہمت تجھ میں نہیں مجھ میں ہے آج کے بعد کبھی مارشل کا باپ بننے کی کوشش مر کرنا برنا تجھے بھی موت کی چادر میں لپٹ کر تیری لاشوں پر سے گزر جاؤں گا مارشل ہی ہے مارشل ہی ہے لیکن اب تک ہم لوگ یہ پتا نہیں لگا پائے ہیں کہ مارشل اور انسپیکٹر دیپیش کے بیچ رشتہ کیا ہے رشتہ چاہے جو بھی ہو سر لیکن ایک اپرادی کو اپنے گھر میں پناہ دینا کانونان جرم ہے اگر انسپیکٹر دیپیش نے اپنے فرض کے ساتھ بیمانی کی ہے تو اسے سزا ملے گی مارشل بھائی کے اندر جو بدلاؤں آیا ہے مجھے لگتا اس سے آپ بہت خوش ہیں you are right آج تک میں چرچ میں ایک گوڑ کے سامنے ہمیشہ سے پریئر کرتی تھی کہ مارشل کے اندر چینج آ جائے and today is the changed man میں بہت خوش ہوں زبیر بھائی سلام آج تمہاری آنکھوں میں بہتا پیار نظر آ رہا ہے اتنے پیاسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کل تک میں ایک ایسا مسافر تھا جس کی منزل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تمہاری وجہ سے مجھے ایک نئی منزل ملی ہے نئے راستہ میں لائے اس لئے میں اپنی زندگی کے سفر میں تمہیں اپنا ہم سفر بنانے کا فیصلہ کیا ہے سچ موسیقی 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 تمہیں اپنا کہہ کر پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں پھلا تی ہو جانا تمہیں اپنا کہہ کر پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں پھلا تی ہو جانا تیرا نوز آنکھوں میں موسیقی موسیقی محبت کی باتیں سناتا ہوں جانم محبت کی باتیں سناتا ہوں جانم موسیقی 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 سب کچھ ٹھیک ہے تیرے میں صرف ایک ہرا بھی ہے کچھ کرنے سے پہلے تو اپنے دشمال نہیں کرتا مطلب کریں ڈالتا ہے آج کی تاریک میں اگر کسی کو ٹپکانا ہو صرف دس پندر ہزار کیسو باریتے تو کام ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ خون سے کیوں رنگنے کا مجھا آتا ہے میرے کو خون کرنے میں کسی کو ٹپکانے کے بعد میں بہت خوش ہوتا ہوں ارے بھائی پاگل آدمی ہے تو کیا کروں گا میں تیرا دیکھ مارشل بچ گیا لیکن اس کا ایک آدمی مارا گیا ہے اب پولیس انکواری کے لیے کبھی بھی ادھر آ سکتی ہے مارشل سے تمہارا کیا سمبند ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر ایک پروفیشنل کلیر کو گھر میں پناہ دینا بہت بڑا جرم ہے therefore you are suspended with an immediate effect آپ پر اتنا بڑا جان لے وہاں ہملا ہوا اور جس میں آپ کا ایک آدمی بھی مارا گیا مگر آپ نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا تک نہیں شاید اس لیے کہ میں گئر ہوں میرے اور آپ کے بیچ کوئی خون کا رشتہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیپیش اب تو میرے لیے گہر نہیں ہوں میرے لیے خون کے رشتے سے زیادہ گہرا رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے جن لوگوں نے آپ کی چان لینے کی کوشش کی ہے میں انہیں اچھی طرح جانتا اور میں آپ کو اٹھا جانتا یہ میری اپنی لڑائی ہے اسے میں اپنے طریقے سے لڑوں گا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھوں اور کوئی خون ہو دامودر بردھان اور یشوند رانے کو میں قانون کے ذریعے سزا دلوانا چاہتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرتا ہوں اس لیے اس خونکھن سے تم دودھا ہو یہ ایک بڑے بھائی کادیش ہے جشوند رانے اور دامودر پردھان کی زندگی کی فائل کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے کیونکہ میں جج بن کر اپنے مجریموں کو سزا بھی سناتا ہوں اور چلاد بن کر انہیں موت کی نین بھی سلاتا ہوں کیونکہ بھڑے بھڑے کمتی سنتا ہے کیا یشوند بول رہا ہوں میں وہ لانڈیا کدھر ہے ابھی تک آئی نہیں وہ اس کے انتظار میں پوری بوٹل پی گیا میں لانڈیا تو نہیں آئی مگر تیرا کال آگیا یشوند اس دن تو تو بج گیا تھا لیکن آج نہیں بچے گا تو میرا اصول ہے میں اپنے شکار کو آسان موت مننے کا ایک موقع ضرور دیتا ہوں لیکن یہ موقع میں تجھے نہیں دوں گا کیونکہ میں تیری آنکھوں میں موت کی دڑپ دیکھنا چاہتا ہوں گیر باب آمد 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 ہمیں 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 ہم شواند کے ہاتھیاروں کو میں ہرگز ماف نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میرے کو مارشل چاہیے زندہ یا مردہ اگر تم لوگ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آنا کیونکہ میں تم سب کو جان سے مار دوں گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دا مدر میں نے ایسی چال چلی ہے کہ مارشل خود بخود کتے کی طرح دوم ہلاتے ہوئے ہمارے فام ہاؤس پر آئے گا ہاں اے پڑ پڑا مات دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی موسیقی 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 موسیقی